دیس کے رازدھانے دلی سے ایک بڑی خبر نکل کر کے آ رہی ہے وہاں ایک بار پھر ایک مسجد کو شہید کرنے کی خبر سامنے آ رہی ہے ابھی اس مسجد کو شہید کی نہیں گئی ہے اس مسجد کو شہید کی جائے گی جی ہاں ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ حضرت نظام الدین ایک چھتر ہے ایک علاقہ ہے دلی میں اسی علاقے میں ایک مسجد اور ایک مدرسہ دونوں ہی ہیں اور اس دونوں کو ہی شہید کرنے کی خبر سامنے آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے سیدھے سیدھے یہ آدیش دے دیا ہے کہ اگلے ایک مہینے میں ان علاقوں کو خالی کر دیا جائے کیونکہ وہاں پر بلڈوزر کی کاروائی ہوگی یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد فیضیاب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ تصویر ہے جسے اب خالی کروانے کی خبر سامنے آ رہی ہے دلی ہائی کورٹ نے حضرت نظام الدین میں مسجد اور مدرسہ خالی کرنے کا آدیش دیا ہے یہ چودہ جون کی خبر ہے آپ دیکھیں گے تصویریں کہ بلڈوزر کی کاروائی کی جائے گی دلی ہائی کورٹ نے سرائی کالے خان کے حضرت نظام الدین میں اس تحت مسجد اور مدرسے کو خالی کرنے کا آدیش دیا ہے جسے نگر نگم کے ادھیکاریوں دوارہ دھوست کیا جانا ہے یعنی کہ نگر نگم کے جو ادھیکاری ہیں وہ اس مسجد کو شہید کریں گے اس مسجد کو دھوست کریں گے یہ خبر سامنے آ رہی ہے ایک مہینے میں خالی کرنا ہوگا خالی کرنی ہوگی مسجد اور مدرسہ دلی ہائی کورٹ نے دیا نردیش اب اور نہیں بڑھے گا سمیہ جی ہاں اب اور سمیہ نہیں بڑھے گا تو یہ ایک بڑی خبر نکل کر کے آ رہی ہے دلی میں اس سے پہلے بھی آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کئی مزاروں اور مساجدوں کے اوپر بلڈوزر کی کاروائی ہوئی ہے کئی مزاروں پر بلڈوزر کی کاروائی ہونی ہے اسی میں ایک یہ بھی نام آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے حضرت نظام الدین کے علاقے میں ایک جو مسجد ہے اور ایک مدرسہ ہے اس پر کاروائی کی خبر سامنے آ رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہائی کورٹ نے دے دیا ہے یعنی کہ دلی ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ایک مہینے کا ٹائم دے رہے ہیں اور ایک مہینے میں آپ مدرسہ اور مسجد دونوں ہی کو خالی کر دیں ورنہ پھر اس کے لیے ذمہ دار آپ ہوں گے جب نگر نگم کے پدادکاری ادھکاری بلڈوزر کاروائی کرنے کے لیے پہنچیں گے تو سوال یہ ہے کہ آخرکار اس طرح کی نوبتیں کیوں آ رہی ہیں دلی میں اگر بات کریں گے دلی کے چھتر کی بات کریں گے تو وہاں عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے کانگریس گٹھ بندن کی سرکار ہے لیکن سوال یہی ہے کہ آخرکار پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے آپ تمام لوگ اس پورے پرکرن پر کیا کچھ سوچتے ہیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا پھر ہم آپ کو اس پورے معاملے پر آگے اور بھی جانکاری ضرور دیں گے